عنی ابن عمر رضي اللہ عنہ قال اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمًا من ورق فکان فی يدي ثم پان فی يدي ابی بکر وید عمر ثم پان فی ید عثمان حتی وکع فی بحری عریص لقشخو محمد رسول اللہ میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمًا من ورق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی انگوٹھی چاندی کی فَقَانَ فِي يَدْهِ وہ آپ کے پاس رہی ثُمَّ قَانَ فِي يَدْهِ بَقْرِ پھر آپ کے انتقال کے بعد ابو بکسدیق کے ہاتھ میں آگئی وید عمر اور ابو بکر کے انتقال کے بعد جناب عمر کے ہاتھ میں آگئی ثُمَّ قَانَ فِي يَدْهِ عثمانہ پھر عمر کی وفات کے بعد عثمانِ غنی کے ہاتھ میں آگئی حتی وقع فی بیرِ عریس حتیٰ کہ ایک دن وہ ہمگوٹھی گر گئی بیرِ عریس میں یہ ایک کونہ کا نام ہے بیرِ عریس عریس کونہ یہ کونہ مسجد قبا کے قریب ہے مسجد قبا کے قریب ایک باغ ہے اس باغ میں یہ کونہ تھا جس کا نام بیرِ عریس تھا عثمانِ غنی رزلانہ اپنی خلافت کے چھٹے یا ساتھنے سال میں غالباً کونہ کے مندیر پر تشریف فرماتے اور اچانک آپ ہمگوٹھی آپ نے اتارے اور اس سے آپ کھیلنے لگے جیسے بندہ بے خیالی میں ہمگوٹھی گھوماتا ہے یا کھیلتا ہے تو اس سے آپ کھیلنے لگے تو اسی دوران ہمگوٹھی کونہ میں گرے جس کا آپ کو بڑا رنج ہوا بڑا افسوس ہوا آپ نے ساتھیوں کو طرف کیا اور تین دن تک کونہ کا پانی آپ نے نکلوائے اس ہمگوٹھی کو تراش کرنے کی حتیٰ کہ پورا فانی اکلوا دیا گیا مگوٹھی نہ ملی اللہ تعالی کی حکمت ہے انگوٹھی جب تک خونا فیر راجدین کے پاس رہی یہ ایک عمر موجو برکت تھا اور جناب عثمان غنیر زرانوں سے جب تک ان کے پاس رہی برکت قائم رہی اور اس کا گم ہو جانا کہ فتنوں کے ظہور کا سبب ثابت ہوا کیسے کہ بعض علماء نے ملک سلیمانی کے زوال کا سبب یا مشہور واقعہ ان کی انگوٹھی میں گم ہونا بیان کیا اور سیدنا عثمان غنیر کے خلاف جو بغاوت ہوئی جس کے نتیجے میں ان کی شہادت تک واقع ہوئی اس قصے سے قبل کی انگوٹھی کا گم ہونا بیان کیا ہے یہ انگوٹھی نبیر اسلام کی بڑی بابرکت تھی اور اللہ طرح کی حکمت اللہ کے فیصلے یہ سب کچھ ہونا تھا جو کہ ہوا اللہ کی تقدیر غالب آگئی انگوٹھی گم ہو گئی اور کہتے ہیں کہ نقشہو محمد الرسول اللہ اسم گوٹھی کا نقش محمد الرسول اللہ تھا تو وہ گم ہو چکی ہے اب اگر کوئی بحروبیہ دعویٰ کرے کہ گوٹھی محفوظ ہے موجود ہے سب جھوٹ ہیں بات وہی ہے جو ہم نے شروع میں عرض کی کہ اللہ کے پیارے بغمبر کے دور کی کوئی چیز باقی نہیں کوئی نشو نہیں نہ آپ کی ٹوپی نہ آپ کی بگڑی نہ آپ کا رمال نہ آپ کا کوئی لباس نہ کوئی برتن نہ کوئی چولہ کوئی چیز باقی نہیں نہ کوئی موٹھی نہ کوئی بار کوئی چیز باقی جو دعوے ہیں بلا سنر جھوٹے ہیں صرف مصرق قرآن ہے تو اگر محبت ہے نبیر اسلام سے کہ آپ کے دور کی جو یادگاریں تو قرآن سے بڑھ کر کیا ہو سکتے ہیں تو آئیے قرآن کی طرف ہے شوق اور محبت اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کہ اپنی امت کو یہ امانت ہے سقلیں کہا اپنی سقلیں بوجھل امانت ہے میری انتہائی بھاری بھرکم امانت کتاب اللہ اور آپ کی سنت تو ان بوجھل امانتوں کو اختیار کرنا چاہیے نہ کہ اس طرح دوڑے بھاگیں نہ اپنے کوئی اصل ہے نہ کوئی سند ہے وقت کا زیادہ پیسے کا زیادہ ہمارے پاس اللہ کے پیارے پیغمبر کی نشانی ترکتو فیکم امرائن ترکتو فیکم ما انہیں تصمتن فلنسو دلو عبد دو چینے چھوڑ کر جارو انہیں اختیار کر لو کبھی گمراہ نہ ہوگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی طرف آنا چاہیے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے واللہ تعالی ولی التوفیق بارک اللہ فیکم